اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر سرگودہ میں مینارٹی ونگ کی بھی میٹنگ حقیقی آزادی مارچ چیرمن امران خان کی فائنل کال کے حوالے سے مینارٹی ونگ سابق ایڈوائسر پی ٹی آئی شمالی پنجاب آشیر ایدیل گل کے گھر اجلاس پنکت گیا گیا اجلاس میں مینارٹی ونگ سرگودہ کی سینہ قائدین اور نوجوان سمدارہ نے حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے تاجہ ویز دی اجلاس میں قائدین نے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے جذبے کو خوبصراہا اس موقع پر مینارٹی ونگ سابق ایڈوائزر پی ٹی آئی شمالی پنجاب آشیر ایدیل نے اجلاس میں آنے والے سینئر مینارٹی ونگ سمدارہ کا شکریہ دا کیا اجلاس میں مینارٹی ونگ سابق ایڈوائزر پی ٹی آئی شمالی پنجاب آشیر ایدیل ارفان گل یونس گل الہدیتہ سجاد بھٹی آسن جاوید خوکھر تارک ناز بشارت جاوید گل امانی وائل برکت شمس یونس محمود مسیح آمیر سرویہ سلمان سہوترا کامران آشیر گل انور مسیح اسلم گل عمر سہوترا اور وکیل گل نے بھی شرکت کی کرنے کا اپنے گروپ کو ایک دفعہ ربارہ سے تمام لوگوں کو سہمت دینے کا جو محصد تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے جمعہ والے دن جو ہے حقیقی ازادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم ایز ایک پارٹی ورکر آج کے دن ہم یہ عادہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ عقجتی کرنا چاہتے ہیں تمام لوگ اگرٹی ہوگے ایٹی ای مینورٹی ونکی سینئر سٹی اور ڈسٹک کے جو لوگ ہیں کہ وہ اس لانگ مارچ کے اندر اس حقیقی ازادی مارچ کے اندر بھرپور طریقے سے جو ہے شرکت کریں گے اور مینورٹی کے ساتھ مل کے ایک بھرپور تعاون بھی کرے گی اور اس لانگ مارچ کو یقینی طور پر کامیابی بنوائے جائے گا ہر صورت میں اور ہم اسلامباد جائیں گے اور اس حکومت کو جو کہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جس کو ہم پہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے اس کو ہم گھر بیجیں گے اور کیونکہ گھر بھیجنے کا مقصد اس کا یہ ہے کیونکہ جو ملک کے اس وقت ایکانومی کا حال ہے جو اس وقت لائن مارڈر کی سیچویشن خراب ہے اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ یہ ایک تیرہ پارٹیوں کا مجموعہ ہے جو کہ جن سے حکومت نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں چلا گیا ہے پیٹرول کی قیمت اس وقت کہاں پہ جا رہی ہے عام آدمی کی زندگی تقریباً دوبر ہو چکی ہے دو ہی آپشنز بچیں یہاں تو ایک غریب آدمی اپنا گھر چلا لے یا وہ بجلی کا بل دے انہوں نے تو بجلی کے بل کی مد میں ہی عام عوام کا اور لوگوں کا ستیہ ناس کر کے لانے گئے حکومت ان سے ہو نہیں رہی یہ تیرہ پارٹیوں کا جو ایک سیلیکٹڈ امپورٹڈ مجموعہ ہے خان صاحب اور پی ٹی اے کے ورکرز ان کو اب گھر بھیج کے لہیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس چیز کا عیادہ کیا ہے اور تمام لوگ جتنے بھی سینئر اور یونئر ہماری لیڈرشیپ ہے اور منارٹی بھی اپنا ایک بھربور کردار ہوا جائیں گے نہ صرف ہم نے ستائیس کو بلکہ پچیس مئی کو بھی جو کہ ایک خان صاحب کی کال تھی اس پہ بھی جب ہم گئے تھے تو منارٹی کا ایک رول تھا منارٹی کا رول تو آپ کو میرے عزیزوں پتہ ہے کہ سنتالیس میں جب پاکستان بنا تھا تو کیا رول تھا ہم اسی طریقے سے ہر جگہ پہ ان کے طریقے سے ہر جہنDanے ہر جگہی ہر جگہ مانگ ڈیجpہ